اللہ الرحمن الرحیم اچھے بتا دوں کہ کیا ہیں شام کے حاکم نے مدینے میں آ کر صحابہ اکرام کو بلایا اور جو ماحول تھا تو امام حسن بھی تشریف فرما ہوئے امام کا خطاب سب سے آخری تھا پہلے تو جب امام آخر میں پہنچے قزدن امام دیر سے پہنچے اور جب کرسی حضرت کی خالی تھی اور برابر کی ہی کرسی لگائی گئی تھی کہا جی یہاں تشریف فرما ہو جیسے ہی حضرت تشریف فرما ہوئے تو حاکم کے سامنے تحفوں کا ایک امبار لگا ہوا تھا تو اپنے غلام کو آباز دے کر کہا یہ سارے تحفے حسن مشتبہ کے سامنے رکھو وہ سارے تحفے بڑے قیمتی قیمتی تحفے شخصیات حدیعہ لے کر آئے تھے وہ سارے تحفے انہوں نے کہا کہ حسن مشتبہ تو امام کے سامنے وہ نوکر وہ خادم حدیعہ رکھنے لگا جب وہ حدیعہ سارے رکھ دیا گئے تو ان کی آواز آئی اپنی والدہ کا نام لیا میں فلانہ کی اولاد ہوں جو حدیعہ رکھ رہا تھا نوکر امام نے اسے کہا یہ سارے میں نے تجھے دیئے اور اس نوکر کو اس غلام کو سارے حدیعہ دیتے ہوئے امام مسکرائے فرمائے انا ابن فاطمت الزہرہ میں فاطمت الزہرہ کا بچہ ہوں اور پھر حضرت سے کہا گیا کہ آپ خدبہ ارشاد فرمائیں پھر حضرت نے فرمایا حضرت سے کہا گیا کہ آپ خدبہ ارشاد فرمائیں تو حضرت نے خدبہ ارشاد فرمایا فرمایا الحمدللہ الذی جعل الخلقہ دین خلقہم غنیاں انتعتہم حمد ہے اس اللہ کے لئے جب اس نے مخلوق بنائی تو مخلوق کا محتاج نہیں تھا مخلوق کو بنانے میں وہ محتاج نہیں تھا پھر فرمایا ناہنو ذریتو من آدم میں آدم کی اولاد ہوں مولا سب آدم کی اولاد وہاں بیٹھے ہیں تشریر چھوڑ رہا ہوں میں کیونکہ مجھے خدبے کے آخر میں تھوڑا سا آپ کو پیغام یعنی حدیعہ دینا ہے مولا نے پھر کبھی پھر کبھی مولا حسن کا خدبہ پورا سنا ہوں گا میں چھوڑ رہا ہوں تقریباً نوے فیصد خدبہ چھوڑ کے وہ آخری لائن جو ہے نا وہ سنانے جا رہا ہوں حضرت نے خدبہ دیتے دیتے فرمایا سنو آباز آئی اور کچھ کہنا ہے جب فضائل پڑھ لیا اور کچھ کہنا ہے حضرت نے فرمایا اگر میں بولتا رہوں ہولن فہولا سالوں بولتا رہوں میں اکیلا سال ہائے سال بولتا ہی چلا جاؤں بولتا ہی رہوں تو فضائل اہلِ بیت ختم نہیں ہوں گے امام حسن فرما رہے ہیں کہ میں اگر سال ہائے سال صرف بولتا ہی چلا جاؤں بولتا رہوں بس بولتا رہوں اہلِ بیت کے فضائل تو اہلِ بیت کے فضائل ختم نہیں ہوں گے پھر فرمایا سنو تم میرے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ میں کون ہوں کیا ہوں اور مجھ سے الہج رہے ہو تو سنو احمدو زمینی بہی توجہ چاہوں گا العرشو سریری عرش ہمارے آرام کی جگہ ہے بڑا سنگین جملہ ہے عرش ہمارے آرام کی جگہ ہے وَا احمدو زمینی اور احمد مصطفیٰ ہمارا زمین ہے وَعَلِي وَعَمِیرِ اور علی ہمارا مِلْا امیر ہے وَالْحُسَيْنُ وَزِیْرِ اور حُسَيْن مجھ حسن کا وزیر ہے بھئی تھکے نہیں ہیں تو جملہ کر رہا ہوں وَجِبْرِي لُو فَقِيرِ سلام آپ ہیں اللہ اکبر پورا خطبہ پھر کری توجہ کر لیا آپ نے بڑا مقام ہے حضرت جبریل احمی کا ان سے زیادہ کون جانتا ہے علی بیت کو جبریل سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا نا چھ ہزار سے زیادہ تو آیتیں لائے ہیں پھر جب حکم الہی ہوتا تھا تو حسین کا جھولا جھولانے آتے تھے مولا فرماتے ہیں میں گھر میں داخل ہوا سیدہ کی چکی خود بخود چل رہی تھی اور سیدہ کی تذبیر کے دانے خود بخود الہدہ ہو رہی تھی اور حسین کا جھولا خود بخود جھول رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ سیدہ کسالت کی کیفیت میں ہیں تو آرام کر رہی ہے سیدہ آرام کر رہی ہے چکی خود بخود چل رہی ہے تذبیر کے دانے خود بخود الہدہ ہو رہے ہیں حسین کا جھولا خود بخود جھول رہا ہے میں الٹے پیر واپس ہوا اور نبی کی خدمت میں گیا میں نے کہا یا رسول اللہ یہ منظر دیکھ کر آیا ہوں اچھا اگر اگر مولا علی یہ جا کر پوچھتے نہیں تو روایت کیسے بنتی اور آج بیان کیسے ہوتی تو جا کر کہا یا رسول اللہ میں منظر دیکھ کر آیا ہوں تو سرکار نے مسکرہ کے فرمایا آج اللہ نے میکائل جبرائیل اور اسرافیل کو سیدہ کی نوکری میں رکھا ہے سبحان اللہ ایک حسین کا جھولا جھولا رہا ہے ایک سیدہ کی چکی چلا رہا ہے اور سیدہ کا ایک ایک سانس اللہ کی تسبیح ہے تو تسبیح کا دانہ ہلا رہا ہے یہ تسبیح کے دانے جو الہدہ ہو رہے ہیں سیدہ کی سانس پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے جی یہ حضا فرشتوں کی یہ کیفیت ہے حسین کا جھولا جھولا رہے ہیں حسین کا جھولا جھولانے والے فرشتے جانتے ہیں کہ حسین کا مقام کیا ہے